اسلام علیکم جی آپ دیکھ رہے ہیں ہم دوسرے سپیکس اور امید ہے کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے وزیراعلا پنجاب مریم نواز کی طرف سے پاکستانیوں کے لیے پانچ بڑی خوشتبریوں کا اعلان کیا گیا ہے اس ویڈیو کے اندر ان تمام تفصیلات آپ کو بتائیں گے کہ انہوں نے کون سے نئے پروجیکٹ جو ہے نا وہ سٹارٹ کرنے لگے اور پاکستان کے کس شہر کی قسمت جو ہے وہ جاگ اٹھی ہے جس کے لیے انہوں نے پانچ نئے منصوبے جو ہے وہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے مریم نواز شریف اور نواز شریف کی فیصلہ بار ڈویژن کے عرقان اسمبلی سے ملاقات ہوئی ہے اور اس کے اندر انہوں نے بڑے فیصلے کی ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو تفصیل سے بتائیں گے اس کے علاوہ فیصلہ بار کے اندر ہونے والے انتہائی دکھی جو واقعہ ایک نوجوان کی جان چلے گی جو دور پھٹنے سے اس کی ہلاکت ہوئی تھی اس کے اوپر بھی نواز شریف کے جو ریمارکس ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس ویڈیو کے اندر تو نہور کے اندر مریم نواز شریف اور نواز شریف کی فیصلہ بار ڈویژن کے عرقان اسمبلی سے ملاقات ہوئی ہے اور اس کے اندر فیصلہ بار کے ایم این اے اور ایم پی ایز نے مریم نواز کے کام کی تعریف کی ہے جس کے اندروں نے یہ کہا ہے کہ وہ توقعات سے زیادہ ہی ایکٹیو نظر آ رہی ہیں اور اس کے علاوہ اسی اجلاس کے اندر نواز شریف نے اپنے ظہارے خیال کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ پاکستان کی جو ترقی ہے وہ پاکستان کے اندر مسلم لیگ نون کی ترقی ہے اور جب ان کی گورنمنٹ کو ہٹایا گیا تو در حقیقت پاکستان کی ترقی کو نقصان پہ جائے گیا اس کے علاوہ رکانہ اسمبلی نے فیصلہ بار کے اندر لوگوں کے مسائل اور وہاں پر موجود ترقیاتی کاموں کے حوالے سے بھی جو مسائل تھے وہ بھی نواز شریف اور مریم نواز کے ساتھ ڈسکس کیے جس کے بعد انہوں نے اس کے لیے بقاعدہ طور پر اللہ عمر تیار کر لیا گیا اچھا اس کے اندر جو تفصیلات ہیں اس کے بارے بھی اگر ہم بات کریں تو فیصلہ بار میں مریم نواز نے ترقیاتی کاموں کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ فیصلہ بار کے اندر جو ہے وہ سپیڈو اور میٹرو بس سروس جو ہے وہ لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس کے علاوہ وہاں پر سیف سٹی پروجیکٹ جو بھی ہے وہ بھی سٹارٹ کیے جائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ جو بے گر افراد کے لیے ایک پلان تشکیل دیا گیا ہے اس کے اندر فیصلہ بار کے ایک لاکھ شہری بھی شامل ہیں اس میں انہوں نے مزید کہا کہ وہ فیصلہ بار کے اندر چھ سو جو روڈز ہیں ان کی تعمیر و مرمت کا کام بھی شروع کرنے جا رہے ہیں جن سے عوام کو فائدہ ہوگا اور وہ روڈز استعمال کریں گے جس کے لیے ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہاں پر ان کی بقاعدہ طور پر تعمیر و مرمت کی جائے گی اس کے علاوہ چھ سو میٹرو بس بسیز جو ہیں وہ بھی فیصلہ بار کے لیے انہوں نے سٹارٹ کرنے کا اعلان کیا ہے ساتھ ہی ساتھ ایک میٹرو ٹرین کو بھی فیصلہ بار کے لیے انہوں نے منتخب کیا ہے کہ وہ وہاں پر میٹرو جو ٹرین ہے وہ بھی سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم سیف سٹی پروجیکٹس کی بات کریں تو فیصلہ بار کے اندر اس پروجیکٹ کو بھی اچھے طریقے سے لانچ کرنے کا فیصلہ کیا ہے جو کہ شہروں کے لیے فائدہ مند ہی ثابت ہوگا اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں ان کے فری بائکس کی تو فیصلہ بار پنجاب کے ہر زلے کے لیے انہوں نے تین ہزار دوزار سے تین ہزار بائکس ہوئے وہ بھی دینے کا فیصلہ کیا ہے ساتھی ساتھ طلبہ و طلبات کو لیپ ٹاپس اور آئی پیڈز بھی دیے جائیں گے جس سے طلب علموں کو دیفنیٹلی فائدہ ہوگا اور وہ ان پروجیکٹس کا استعمال کرتے ہوئے اپنی تعلیمی جو سرگرمیاں ہیں اس کو ایساں طریقے سے نباز سکیں گے مرگم نواز شریف اور نواز شریف نے فریصلہ باد کے اندر ہونے والے جو نوجوان کی ہلاکت ہوئی ہے دور پھٹنے سے اس کے اوپر گہرے رنج کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ نوجوان کی جو موت ہے وہ ایک دکھی موقع ہے اور وہ کسی صورت بھی بلائے نہیں جا سکتا اس پر انہوں نے پھٹنگ بازی کے حوالے سے جو ہے وہ سخت اقدامات کرنے کی جو تجویز دی ہے اور کہا ہے کہ جو دہاتی دور بنا رہے والے جتنے بھی کارندے ہیں اور جو بھی لوگ اس کے اندر ملوث ہیں ان کو جو قرار واقعی سزا دی جائے گی اور اس پھونی کھیل کو جو ہے وہ بند کیا جائے گا جس پر پولیس نے عمل کرتے ہوئے ہزاروں جو شہری ہیں جو پھٹنگ بازی میں ملوث تھے اور جو پھٹنگ بازی کا سمان بنا رہے تھے وہ وہ ایرسٹ بھی ہوئے ہیں اور پولیس نے ان کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا ہے اب تک ہی یہ اپ ڈیٹ تھی جو کہ مریم نواز نے فیصلہ بار ڈویجن کے جو رکان اسمبلی سے ملاقات کی ہے اس کے اندر یہ ساری اپ ڈیٹس جو ہے وہ شیئر کی گئی ہیں اور آنے والے دنوں کے اندر فیصلہ بار کو جو ہے وہ ایک بہترین شہر جو ہے وہ بنانے جا رہے ہیں پی ایم ایل ایم کی گورنمنٹ اور مزیر اللہ پنجاب مریم نواز شریف